ہرے کرشنا بھگوت گیتہ کا انمول گیان لینے کے لیے سبسکرائب کریں گیو گیتہ چینل کو اور ہاں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اس کا مطلب یہ لوگ کوئی نا کوئی اونچی چیز انجوائے کر رہے ہیں آدمی چھوڑتا کس کو ہے لور کو کوہئیر کو اور اس کو ہم انجوائے کرنا ہے میں نے کہا مجھے وہ انجوائے کرنا ہے ہم تو سور ہیں ان کے سامنے جو مل ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو کون کھاتا ہے سور کھاتا ہے اور وہ منوشیہ تو وہ کھائرہ تو میں کہ سادھو لوگ اصلی سادھو کی بات کر رہے ہیں بدماشوں کی نہیں بات کر رہے ہیں جب پولیس بولو پہلی اسے پولیس تو پولیس کا مطلب کیا ہے کیوں اماندار ویکتی ہے گڑڑوڑوانوں کی تو نہیں تو سادھو کا مطلب جس نے جیون سادھ رکھا ہے جس نے جیون سادھ رکھا ہے وہ ہے سادھو کیسے سادھا ہے سد سد ایک ورڈ سراتن کے لئے ایک اور ورڈ سراتن کے اندر اپنا کو جوڑ کر اپنا چیون سادھا ہے تو ہیز انجوائنگ سمتنگ ہائر اور مجھے کی بات یہ دیکھو یہ وہ حسابت ہوں کہ لوگ جا رہے ہیں مٹھائی کی دکھا رہے ہیں بول دیں صاحب وہ آپ کے ملک آئے ہیں بھے مٹھائی ہے یا ملک کیوں کھا رہا ہے مجھے تو وہ ہی چاہیے آپ بھی سادھو کے پاس جاتے ہوئے آشیرواد ہو جی مل دے ہو جو آپ نے تیاق دیا ہے نا مشیش پروہ آپ نے جو تیاق دیا ہے وہ میں کھاؤں گا ویدہ کتنے اکل مند ہو اب لوگ کیا کہتے ہیں جب پہ 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 ع ، سروش نے بہت کوئی سنی ہے بہت پہ ملک ہے پہ پہ رہے نا کیک جی سرکتے ہیں وہ چیزیں کیسے دے سکتا ہے اس کو سویمون اتیاگ دیا ہو a father who has left the things which he has found to be bad will he give it to his children and if he is giving that means he is not the father is it right or wrong right تھوڑا تھوڑی جیادہ بدھی مت لگاؤ تھوڑی بدھی لگاؤ گے then sab kush logically will fall into place everything will fall into place جیسے کہ سناتر گھو سوامی جی کے ساتھ ہوا تھا ایک وقتی آیا کہ اس کو پارس پتھر چاہیے تو کسی نے بول دیا کہ اس سناتر گھو سوامی جی کے پاس ہے پارس پتھر کا مطلب جانتے ہو جیسے رگردوں کسی بھی ہے object پہ وہ سونا بن جاتا ہے تو سناتر گھو سوامی جی کہا اس پہنچا ہوں تو سناتر گھو سوامی جی سے اس نے کہا کہ مجھے پارس پتھر دیجی انہوں نے دھونڈ لیا وہ کچڑے میں کئی پڑھا ہویا ہاں دی بڑا خوش گیا تو اس نے کچڑے سے نکالا تب اس نے سوچا کہ ابھی جس چیز کو میں دھونڈ رہا ہوں انہوں نے کچڑے پھیک رکھا اس کو اس کا مطلب اس سے ویلیوبل بھی چیز ہے کیا ہے جس کو میں ویلیو دے رہا ہوں انہوں نے کچڑے پھیک دیا اس کو کہ دھونڈ لیا پھیک دیا تھا چھوڑ دیا اس نے کچڑے میں واپس آگے سنا دھونڈ سامی جی کو آس وہ اپنے ماں پھیک رکھا تھا پھر اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی اور اچھے چیز ہے اس سے اس سے بیٹر چیز ہے آپ کے پاس وہ چاہیے وہ دیو اس کو کہتے ہیں سنسیر ششش اور اسے کہتے ہیں سنسیر گرو کیا کہتے ہیں آپ کی کرموں کے حساب سے میں سب ڈیوٹیس کو کہتا ہوں کرم پھلوں کے حساب سے اگر تیرے پاس مرسیڈیز آنیں آئے گی پر تیرے پاس مرسیڈیز کے پیشے بھاگ مت اور آسکت مت ہوں تیرے پاس ہیلیکوپٹر آنا ہوگا آئے گا پھر پشلے جنم کے اندر تنہیں کر رکھا ہے جس کو دینا ہے وہ دے کے جائے گا تیرے کو وہ کر کے کیا جائے گا تو تو اس ہی چندہ مت کرو پھر بھگوان کے جب شرن میں آجتے ہیں پھر بھگوانی چیزوں کو کٹتے ہیں کیونکہ ڈینجرس ہے نا پرہو جی آ سکتی ہوگی کل تو یار کوشنی سیٹ ہے پھر وہ آدت پڑ جاتی ہے آدت سے بچنا ہے کس سے بہت ایک چیزوں کے ساتھ آدت سے بچنا ہے موسیقی